پولیس کی بڑی سفلتہ تیس تیس ہزار روپے کے دو اینامی ڈکیت پولیس کی گرفت میں ڈکیت مہندر پاسی گروہ کے پچھلے کچھ دنوں سے ترائی میں ایک بار پھر ڈکیت سر اٹھانے لگے تھے لگاتار ترائی ڈکیتوں کی چہل پہل سے پریشان تھی عام لوگوں کو ڈکیتوں سے راحت پردان کرنے کے لیے ریوہ ستنا چترکوٹ پولیس وال نے ڈکیت پرباویت علاقے میں دوش دینا پرارم کر دیا تھا ریوہ اسپی سویم دلبل کے ساتھ ترائی میں اتر گئے نتیجہ آپ کے سامنے ہے دو ڈکیت پولیس گرفت میں نظر آ رہے ہیں ہم آپ کو بتا دیں ان دونوں انامی ڈکیتوں کی گرفتاری گربے جنگل پنہ کے ندی کے کنارے ہوئی تھی ڈکیتوں کے پاس سے ایک بارہ بور بندوق چار زندہ اور ایک چلا ہوا کارتوس ملا ہے پٹھو بیگ میں دونوں ڈکیتوں نے کھانے پینے کا سامان کمبل چادر تیل سابون آدی رکھا ہوا تھا ڈکیت سمی کمار عرف دیوہ نے پولیس کو بتایا کہ تین مہ پورو اس نے رجوہ عرف راجہ یادو کو سردار مہندر پاسی عرف دھونی کے ساتھ مل کر گولی مار دی تھی دوسرا ڈکیت راج کمار کوبرہ تھانا رائپورا زلاج چترکوٹ اتر پردیش کا رہنے والا ہے یہ دونوں ڈکیت ابھی حال ہی میں ترائی علاقے میں ہونے والے اپہرن کے لیے بھی ذمہوار تھے دونوں ہی ڈکیت مہندر پاسی عرف دھونی ڈکیت گروہ کے سب سے سکری سدسچوں میں سے ایک تھے ایسا 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 فیکٹر داری ہوتا ہے کیونکہ دھونی سارے پیسے رکھ رہا تھا اور ان کو بہت دم ہے جب ان کو بات میں سمجھ پایا ہے اب ان سے فوس ترچ کی جائے گی کہ یہ فاسطہ میں ایکچھل کیا ہے وہ ہم اپنے ہو سکتا ہے یہ پولس کو ابھی گمراہ کر رہا ہو کیا کچھ ڈکیت جب بھی ان کی جب پہنی پکڑ ہوئی تھی اس کے بااد انہوں نے اس کی ہوتی ہے اس کے بااد انہوں نے اس کے بااد انہوں نے اس کی ہوتی ہے